اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ کرام اس سبق میں ہم سورة الكافرون اور اس کا بامحاورہ ترجمہ سیکھیں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے قل یا ایوہ الكافرون اے نبی خاتم النبین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے کافروں لا اعبد ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ اور میں پھر کہتا ہوں کہ میں عبادت کرنے والا نہیں ان بتوں کی جن کی تم نے عبادت کی وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْتُمْ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے زخیرہ قرآنی الفاظ قُلْ آپ فرما دیجئے لَا نَهِمْ اَنْتُمْ تُمْ مَا جِسْ جُوْ اَعْبُدُمْ مَا عِبَادت کرتا ہوں اَنَا مَا عَابِدٌ عِبَادت کرنے والا لَكُمْ تمہارے لئے اور لیا میرے لئے تو عزیز طلبہ اکرام اس کے بعد آپ کے سامنے اس سورہ مبارکہ کی مشقیات ہیں جس میں سوال نمبر ایک درست جواب کی نشان دہی کرنا ہے جس کے اندر ایک سوال کے چار ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں درست جواب کو آپ نے نشان زدہ کرنا ہوگا سوال نمبر دو میں دیے گئے پانچ سوالات کے مختصر جوابات آپ سے مطلوب ہیں سوال نمبر دین میں آپ نے دیے گئے قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھنا ہے سوال نمبر چار میں دی گئی قرآنی آیات کا با محاورہ ترجمہ مطلوب ہے اور سوال نمبر پانچ میں دیے گئے دو سوالات کے تفصیلی جوابات مطلوب ہیں جن میں سورة الكافرون کا تعارف اور سورة الكافرون کے مرکزی مضامین کو تحریر کرنا ہے اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ